کوئی فقیر سنت بوسا لیتا ہے تو اسے مہرے گداغر کہتے ہیں کچھ شیر میں سنا رہا ہوں آئے ہو تو ایک مہرے گداغر بھی لگا دو آئے ہو تو ایک مہرے گداغر بھی لگا دو اس چاند سے ماتھے پہ یہ جھومر بھی لگا دو آئے ہو تو ایک مہرے گداغر بھی لگا دو اس چاند سے ماتھے پہ یہ جھومر بھی لگا دو اجداد کی خشبو مجھے جانے نہیں دے گی اجداد کی خوشبو مجھے جانے نہیں دے گی اس پیڑ کے نیچے میرا بستر بھی لگا دو اجداد کی خوشبو مجھے جانے نہیں دے گی اس پیڑ کے نیچے میرا بستر بھی لگا دو ممکن ہے میرے بعد کی نسلیں مجھے ڈھونڈیں ممکن ہے میرے بعد کی نسلیں مجھے ڈھونڈیں بنیاد میں ایک نام کا پتھر بھی لگا دو بنیاد میں ایک نام کا پتھر بھی لگا دو ممکن ہے میرے بعد کی نسلیں مجھے ڈھونڈیں بنیاد میں ایک نام کا پتھر بھی لگا دو اور اس جنگ میں ہارے ہوئے کہلاؤگے تم ہی چاہو تو نمائش میں میرا سر بھی لگا دو اس جنگ میں ہارے کے کہلاؤں گے کہا ہو تو نمائش میں میرا سر بھی لگا دو یہ ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں بہنیں چھوٹی اردو غزل نے اس فقیر کو اس طرح نوازا کہ دنیا میں تیرہ چودہ لاکھ ائر ہسٹس ہیں اللہ نے اس فقیر سے شیر کہلایا دیکھیں گے شیر ہمجد بھئی دیکھیں گے شیر میں نے بنایا شاید شاید بنیاد میں ایک نام کا پتھر بھی لگا دو ممکن ہے میرے بات کی نسلیں مجھے ڈھونڈیں بنیاد میں ایک نام کا پتھر بھی لگا دو اب صرف جہازوں میں سفر کرتی ہے پگلی اب صرف جہازوں میں سفر کرتی ہے پگلی بچپن میں جو کہتی تھی میرے پر بھی لگا دو اب صرف جہازوں میں سفر کرتی ہے پگلی بہت اچھے بچپن میں جو کہتی تھی میرے پر بھی لگا دو آئے ہو تو ایک مہرے گداغر بھی لگا دو مدتوں پہلے جو ڈوبی تھی وہ پونجی مل گئی مدتوں پہلے جو ڈوبی تھی وہ پونجی مل گئی جو کبھی دریا میں پھیکی تھی وہ نیکی مل گئی مدتوں پہلے جو ڈوبی تھی وہ پونجی مل گئی جو کبھی دریا میں پھیکی تھی وہ نیکی مل گئی خودکشی کرنے پہ آمادہ تھا یہ بچوں ہمارے بیٹے بیٹھے ہیں شیر تنے کہ خودکشی کرنے پہ آمادہ تھی ناکامی میری خودکشی کرنے پہ آمادہ تھی ناکامی میری پھر مجھے دیوار پر چھوٹی یہ چھوٹی مل گئی خودکشی کرنے پہ آمادہ تھی ناکامی میری خودکشی کرنے پہ آمادہ تھی ناکامی میری پھر مجھے دیوار پر چھوٹی یہ چھوٹی مل گئی میں اسی مٹی سے اٹھا تھا بگولے کی طرح میں اسی مٹی سے اٹھا تھا بگولے کی طرح اور پھر ایک دن اسی مٹی میں مٹی مل گئی میں اسی مٹی سے اٹھا تھا بگولے کی طرح اور پھر ایک دن اسی مٹی میں مٹی مل گئی اشیر یہ کہ میں اسے انعام سمجھوں یا سزا کا نام دوں میں اسے انعام سمجھوں یا سزا کا نام دوں انگلیاں کٹتے ہی تحفے میں انگوٹھی مل گئی میں اسے انعام سمجھوں یا سزا کا نام دوں انگلیاں کٹتے ہی تحفے میں انگوٹھی مل گئی ہمارے ملک ہندوستان میں لکشمی ایک دیوی ہے جو دولت اور دھن کی دیوی کہلاتی ہیں وہ سمان سے رکھا جاتا ہے اور ہمارے ہاں ہندوستانی سماج میں لڑکی کو بھی بیٹی کو بھی لکشمی کہا جاتا ہے میں نے غزل بنایا ہے جو ہمارے ہاں خاص طور سے لڑکیوں کو دفن کر دینا وغیرہ وغیرہ جو سب جانتے ہیں میں اسی مٹی سے اٹھا تھا بگولے کی طرح اور پھر ایک دن اسی مٹی میں مٹی مل گئی پھر کسی نے لکشمی دیوی کو ٹھوکر مار دی آج کولے دان میں پھر ایک بچی مل گئی پھر کسی نے لکشمی دیوی کو ٹھوکر مار دی آج کونے دان میں پھر ایک بچی مل گئی میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں ہمجد بھائی شیر دیکھئے گا یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے غدل عبید یہیں تک پہنچی تھی لکھنو میں ہمارے وزیر ہیں آدم خان ان کے بیٹے کی شادی تھی رامپور میں میں اپنے بیٹے کہتا کہ میری پانچ بیٹیاں ایک لوتا بیٹا ہے ہمارے ایک دوست سمائر خان وہ بہت مدے میں کہتے ہیں کہ ایک لڑکے کا باپ ہونا ایک گھڑے کی گھڑونچی ہونا اور ایک ٹرک کا مالک ہونا پوری زندگی روتے میں گزرتی ہے کہ لڑکہ کھو نہ جائے ٹرک لڑ نہ جائے گھڑا پھوٹ نہ جائے تو بیٹا میرے ساتھ تھا اور اس پر پورے علاقے میں کارپٹ بچھی تھی کیونکہ وزیر کے بیٹے کی شادی تھی لیکن کارپٹ کے نیچے ویسے ہی تھا جیسے سرکاریں رکھتی ہیں گھڑے تھے میں اپنی بیٹے کا ہاتھ پکڑے ہوا تھا بائیس تیس سال کا بیٹا ہے میں نے کہا بیٹا ہم گل پڑیں گے ہمارے پیر میں تکلیف ہے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں نے سوچا کہ شاید میں دنیا میں زیادہ رہ گیا مجھے بائک کرنا چاہیئے تھا میں نے بیٹے سے کہا یار معاف کرنا تمہاری گھومنے پھرنے کی عمرے کہاں تو ہمارا سا جنجال میں پھنس گئے اس نے مجھے کہا آپ ایسی بات کیجئے ابھی ہم چلے جائیں گے ہم نے کہا چلو سواری چلتے رہے چلتے رہے میں نے اچانک اس سے کہا بیٹا میں نے ایک شیر کہا ہے امجل بھائی سنیے گا شیر ہے کیونکہ ہم جب مشاعرے میں آتے ہیں تو صرف تفریق کا سامان نہیں ہوتے ہیں ہم ان بچوں کے میں نے کہا بھائیہ میں نے ایک شیر کہا ہے اس کے میں نے کان میں سنایا اس شیر ہم دونوں باپ بیٹے بھرے مجمع میں پھوٹ پھوٹ کر بہت دیر تک روتے رہے لوگ پریشانوں کیا ہوا رانا صاحب کو کیا ہوا کیا ہوا یہ شیر آج کی رات تمام جو ہمارے بیٹوں جیسے وہاں سے لے گے وسیشہ سب تم لوگوں کے نظرے سننا میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے ہم خود دنیا نے بسار کھا ہے دل میں اپنے ہم کسی حال میں بیگر نہیں ہونے والے یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے اور شیر یہ ہے کہ اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے چل دیئے ہم تو میسر نہیں ہونے والے اور کچھ روز چل دیئے ہم تو چل دیئے ہم تو میسر نہیں ہونے والے کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکی کون باندھے گا کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا یہ بازار سیاست ہے یہاں خداریاں کیسی کاسا کہتے ہیں ہمارے ہندی کے دوز بھی بیٹھے ہوں گے بچھا پاتھ رکھو کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا یہ بازار سیاست ہے یہاں خداریاں کیسی سبھی کے ہاتھ میں کاسا ہے مٹھی کون باندھے گا یہ بازار سیاست یہ بازار سیاست ہے یہاں خوددار یہاں کیسی سبھی کے ہاتھ میں کاسا ہے مٹھی کون باندھے گا اور یہ شیر پھر اپنے بچوں کی نظر ہے کہ تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بڑے ضروری ہیں تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بڑے ضروری ہیں اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوٹے دنید ہیں ہے نہیں 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 دعا دعا کیجئے کہ اللہ ہاں نہیں نہیں ہمت پڑتے ہیں ہم 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 ہاں 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 دعا بھار جائیں گے میں ایک ہزار پر دوں گا ہاں ہاں سنیے میں بھی بیک اسٹیج پہ یہی انتظار کر رہا تھا کہ آپ دوبارہ چلے جائیں تب میں ہوں ہم ایس کر رہا ہوں میں سمجھیں شاید فقیروں کی یہ دنیا ہے فقیروں کی یہ بستی ہے فراوانی نہیں ہوگی مگر جب تک رہو گے ہاں پریشانی نہیں ہوگی فقیروں کی یہ بستی ہے فراوانی نہیں ہوگی مگر جب تک رہو گے ہاں پریشانی نہیں ہوگی میں اب آنگن میں سو جاتا ہوں کمرے میں نہیں سوتا میں اب آنگن میں سو جاتا ہوں کمرے میں نہیں سوتا میرے بچوں کو اب اتنی پریشانی نہیں ہوگی میں اب آنگن میں سو جاتا ہوں کمرے میں نہیں سوتا میرے بچوں کو اب اتنی پریشانی نہیں ہوگی یہ آنسو آپ کو رسوہ کبھی ہونے نہیں دیں گے میرے پالے ہوئے ہیں ان سے نادانی نہیں ہوگی یہ آنسو آپ کو رسوہ کبھی ہونے نہیں دیں گے میرے پالے ہوئے ہیں ان سے نادانی نہیں ہوگی منور میں یقیناً کچھ نہ کچھ تو خوبیاں ہوں گی منور میں یقیناً کچھ نہ کچھ تو خوبیاں ہوگی یہ دنیا یوں ہی اس پاگل کی دیوانی نہیں ہوگی یہ دنیا یوں ہی اس پاگل کی دیوانی نہیں ہوگی بڑی کرواہٹیں ہیں اس لیے ایسا نہیں ہوتا شکر کھاتا چلا جاتا ہوں مو میٹھا نہیں ہوتا بڑی کرواہٹیں ہیں بڑی کرواہٹیں ہیں اس لیے ایسا نہیں ہوتا شکر کھاتا چلا جاتا ہوں مو میٹھا نہیں ہوتا پھر یہ بچوں کے لیے شیر ہے کہ دوا کی طرح کھاتے جائیے گالی بھدرگوں کی دوا کی طرح کھاتے جائیے گالی بھدرگوں کی جو اچھے پھل ہیں ان کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا جو اچھے پھل ہیں ان کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا جو اچھے پھل ہیں ان کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا نہ دل راضی نہ وہ راضی تو کاہے کی عبادت ہے کیے جاتا ہوں میں سجدہ مگر سجدہ نہیں ہوتا کیے جاتا ہوں میں سجدہ مگر سجدہ نہیں ہوتا کیے جاتا ہوں میں سجدہ مگر سجدہ نہیں ہوتا اشیر یہ اہل علم کی نظر ہے کہ ہماری بیرخی کی دین ہے بازار کی زینت سنیے گا جناب شاید ہماری بیرخی کی دین ہے بازار کی زینت اگر ہمیں وفا ہوتی تو یہ کوٹھا نہیں ہوتا ہماری بیرخی کی دین ہے بازار کی زینت اگر ہمیں وفا ہوتی تو یہ کوٹھا نہیں ہوتا ایک ملکل نئی غدر پڑھ رہا ہوں دیکھیں سب اہلین بیٹھے ہیں حمدہ بھائی دیکھیں ہمیں قافیوں میں نے کہتے کہ چھوڑا ہے سنائے کے غزل ہر عہد میں ہم سے صلیقہ پوچھنے آئی غزل ہر عہد میں ہم سے صلیقہ پوچھنے آئی بریلی میں کہاں ملتا ہے سرما پوچھنے آئی غزل ہر عہد میں ہم سے صلیقہ پوچھنے آئی بریلی میں کہاں ملتا ہے سرما پوچھنے آئی ملا ہے یہ صلاح شاید ہمیں کارٹوں پہ چلنے کا ملا ہے یہ صلاح شاید ہمیں کارٹوں پہ چلنے کا کہ ہر خشبو ہمی سے اپنا شجرہ پوچھنے آئی کہ ہر خشبو ہمی سے اپنا شجرہ پوچھنے آئی اور کافیے کی دات چاہوں گا ہے لیل بیٹھے ہیں کہ میرے لہجے کی صفاقی کے چرچے عام ہیں اتنے میرے لہجے کی صفاقی کے چرچے عام ہیں اتنے کئی دن تک تو ایک تلوار نسخہ پوچھنے آئی میرے لہجے کی صفاقی کے چرچے کئی دن تک تو ایک تلوار نسخہ پوچھنے آئی میں جب دنیا میں تھا تو حال تک میرا نہیں پوچھا میں جب چلنے لگا تو ساری دنیا پوچھنے آئی جب دنیا میں تھا تو حال تک میں تھا میں جب چلنے لگا تو ساری دنیا زندہ بات غدل میں اُڑقت کر رہا ہوں غدل کا مطلب یہ ہے کہ کام آئے گی کبھی یہی ٹھوکر لگی ہوئی کام آئے گی کبھی یہی ٹھوکر لگی ہوئی تصویر تھی میری تیرے گھر پر لگی ہوئی کام آئے گی کبھی یہی ٹھوکر لگی ہوئی تصویر تھی میری تیرے گھر پر لگی ہوئی میں زندگی کی جنگ بھلا یہ سب مہاجرین جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنا ملک چھوڑ کر یہاں آئے ہوئے ہیں کہ کام آئے گی کبھی یہی ٹھوکر لگی ہوئی تصویر تھی میری تیرے گھر پر لگی ہوئی میں زندگی کی جنگ بھلا کیسے ہارتا میں زندگی کی جنگ بھلا کیسے ہارتا پونجی تھی خاندان کی مجھ پر لگی ہوئی میں زندگی کی جنگ بھلاک کیسے ہارتا پونجی تھی خاندان کی مجھ پر لگی ہوئی اور ترقیب عورت میں دیکھیں سر پونجی تھی خاندان کی مجھ پر لگی ہوئی میں زندگی جنگ بھلاک کیسے ہارتا پونجی تھی خاندان کی مجھ پر لگی ہوئی موجیں کھلا رہی تھی مجھے اپنی گود میں موجیں کھلا رہی تھی مجھے اپنی گود میں مٹی چھڑا رہا تھا سمندر لگی ہوئی مٹی چھڑا رہا تھا سمندر لگی ہوئی مٹی چھڑا رہا تھا سمندر لگی ہوئی پھر یہ ہوا کہ ہار گیا زندگی سے وہ پیشے تھی اس کے موت برابر لگی ہوئی پھر یہ ہوا کہ ہار گیا زندگی سے وہ پیشے تھی اس کے موت برابر لگی ہوئی اشیر آخر یہ ہے کہ میری غزل میں میری مرک برقرار ہے میری غزل میں میری مرک برقرار ہے ہر شیر پر ہے مہر منور لگی ہوئی ہر شیر پر ہے مہر منور لگی ہوئی میری غدل میں میری ملک برقرار ہے ہر شیر میں ہے مہرے منور لگی ہوئی اتنا میں نے آپ کے کہنے پر سنایا آپ کو چار پانچ شیر بلکل نئے ہیں جب معلومہ امجاز بھائی بھی بیٹھے ہوں ہیں تو میں نے کہا غدل کہہ جب نہیں جائے جب نہیں جائے تنیت صاحب غدل بڑی مشکل زمین تھی مجھے تو پندرہ بیس منٹ لگے یہاں آنے میں لوگ کہتے ہیں پانچ شے گھنٹے لگتے ہیں تنیت صاحب مطلع یہ ہے کہ اپنے بازو پہ مقدس سی تاہیر سننا سنتر آمپور کے سکول جو نا اپنے بازو پہ مقدس سی ایک آیت باندھے اپنے بازو پہ مقدس سی ایک آیت باندھے گھر سے نکلا ہوں اماموں کی زمانت باندھے اپنے بازو پہ مقدس سی ایک آیت باندھے گھر سے نکلا ہوں اماموں کی زمانت باندھے کتنا مشکل ہے وراثت کو بچائے رکھنا کتنا مشکل ہے وراثت کو بچائے رکھنا دربدر پھرتا ہوں گھٹری میں شرافت باندھے کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے شرافت کو بچائے رکھنا کتنا مشکل ہے وراثت کو بچائے رکھنا کتنا مشکل ہے وراثت کو بچائے رکھنا دربدر پھرتا ہوں گھٹری میں شرافت باندھے اور اس ترکیب میں داچ چاہوں گا اہل علم کی رات کے خواب کی تعبیر سے ڈر لگتا ہے رات کے خواب کی تعبیر سے ڈر لگتا ہے کچھ زنا زادے تھے دستار فضیلت باندھے رات کے خواب کی تعبیر سے ڈر لگتا ہے رات کے خواب کی تعبیر سے ڈر لگتا ہے کچھ زنا زادے تھے دستار فضیلت باندھے اشیر یہ ہے کہ ہم گناہگار سہی ان سے بہت اچھے ہیں جو کھڑے رہتے ہیں درباروں میں نیت باندھے ہم گناہگار سہی ہم گناہگار سہی ان سے بہت اچھے ہیں جو کھڑے رہتے ہیں درباروں میں نیت باندھے اشیر آخر یہ ہے کہ زندگی روز ہمیں لے کے نکل پڑتی ہے اپنی مٹھی میں کئی لوگوں کی قسمت باندھے